مرسی ٹی وی پیغام رحمت آپ دیکھئے غلے میں کیا کیا ہے اناج میں گیہوں ہے چاول ہے جو ہے دال ہے یا جو ہمارے لئے کھانے پینے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں وہ ہے پھل میں کیا ہے خجور ہے انگور ہے اب اس میں نساب لیول کیا ہوگا یعنی کتنا ہونا چاہیے تو ہمیں دینا پڑے گا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الزکا حدیث نمبر 1447 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم زکاة نہیں ہے اب یہ پانچ وسق کیا ہے پانچ وسق کو ہم اور اب ایسے جانے سات سو پچاس کیلو سات سو پچاس کیلو کو پانچ وسق بولتے ہیں تو اگر ہمارے پاس سات سو پچاس کیلو گیہوں ہیں یا چاول ہوا یا جو ہوا یا دال ہوا کٹائی کے وقت سات سو پچاس کیلو یاد رکھے گا اسی کو ساڑھے سات کنٹل بھی کہا جاتا ہے اسی کو ساڑھے انیس من بھی کہا جاتا ہے یہ سب ایریا کے اعتبار سے لیکن کیلو والا زیادہ چلتا ہے اس لیے سات سو پچاس کیلو اگر ہمارے پاس کٹائی کے وقت گیہوں ہو گیا چاول ہو گیا دال ہو گیا یا جو سو اناج ہے وہ ہو گیا تو ہم کو نکالنا ہے اب سوال یہ ہے کہ کتنا نکالنا ہے اتنا تو ہمارے پاس ہو گیا اگر سات سو کیلو بھی ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے سات سو پچاس کیلو جب تک ہونے جائے اس میں زکاة نہیں ہے سات سو پچاس کیلو میں زکاة ہے سات سو پچاس کیلو سے اگر کم ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے اسی طرح پھل میں بھی خجور ہے اور انگور ہے وہ بھی اتنا ہونا چاہیے تب ہی زکاة ہے ورنہ زکاة نہیں ہے اب کتنا زکاة نکالنا ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے صحیح بخاری کتاب الزقاء حدیث نمبر 1483 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی ما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر کہ اگر آسمان کے پانی سے کھیتی سہراب ہوئی غلہ ہوا گیہوں جون اناج دلیہ چاول یہ سب ہوا والعیون اور چشمے سے سہراب کیا گیا یا خود بخود نمی کے ذریعے وہ چیز تیار ہو گئی تو کیا کرنا پڑے گا تو اس کے پیداوار کا دسویں حصہ دینا ہے دسویں حصہ ٹین پرسنٹ کتنا ہوگا سیونٹی فائیب کیلو آپ سارے سات سو کیلو کا دسویں حصہ نکالیے ٹین پرسنٹ نکالیے تو کتنا نکلے گا پچھتر کیلو سیونٹی فائیب کیلو تو اس وقت غور کرنا ہے یعنی اس آدمی کا خود کا پانی نہیں لگا ہے خاد نہیں لگا ہے آسمان کے پانی ہی سے ہو گیا ہے تو اس کو سیونٹی فائیب کیلو دینا ہے کتنے میں دینا ہے جب سارے سات سو کیلو ہوگا تب اس کو دینا ہے اب اسی حدیث کے اندر ہے اس نے برویل کے ذریعے ڈالا پانی اپنا لائیا تو اس کو بیسویں حصہ دینا پڑے گا تو سات سو پچاس کیلو کا بیسویں حصہ کتنا ہوا سارے سینتیس کیلو لگ بھگ آر تیس کیلو بیسویں حصہ کیا ہوگا سارے سینتیس کیلو لگ بھگ آر تیس کیلو تو آپ تھٹی ایٹ کیلو نکال دیجئے لیکن کب نکالیے گا جب آپ کا اپنا پانی لگے برویل لگے اپنی خاد لگے وہاں کام کرنے والے لوگ لگے تو آپ کو بیسویں حصہ نکالنا ہے لیکن یہ سب میں نساب یاد رہے کٹائی کے وقت ہے اور سارے سات سو کیلو ہونا چاہیے اور وہ بھی اگر آسمان سے ہے تو دسویں خود سے زمین سے ہے اپنا پیسہ لگا ہے تو بیسویں دسویں مطلب سیونٹی فائب کیلو اور بیسویں حصہ مطلب سارے سینتیس کیلو یعنی لگ بھگ تھٹی ایٹ کیلو حازمہ اندیو اللہ علم بس سباب مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیل